مبارکاتہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم استغفر اللہ ربی من كل ذنب وعطوب إلیه استغفر اللہ ربی من كل ذنب وعطوب إلیه الحمدللہ اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا اللذی اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لکم السمع والابصار والافئذة لعلكم تشکرون هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو اللذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون هو اللذی ارسل رسوله بالهداء والدین الحق ليظهره على الدین كله وكفا بالله شهیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء عن الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود اولئیک کتب في قلوبهم الیمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها رضی اللہ عنهم ورضو عنه اولئیک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون صل اللہ علی النبی الامی وعلا آله واصحابه واتباعه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارک و سلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ معزز و محترم محسن و میز بان محفن پیر طریقت رہبر شریعت جامع المعقول والمنقول حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ پیر سرزار احمد عالم صاحب قادری دامت پرکات و ملالیہ استان آلیہ کھر پر شریف اور پرنسپل جامعہ الحبیب حضرت اللہ مولانا شیخ الحدیث و التفسیر پروفیسر سعیدہ مدعال ازہری صاحب مکرم و محترم حضرت اللہ مولانا مفتی محمد انوار صاحب الحنفی زیدہ مجدہو اور کثیر تعداد میں الحمدللہ آپ کے سامنے علم عمل اور حکمت سے لبریز ہستیاں تشریف فرما ہے اللہ تعالیہ سب کے فیوز و برکات سے تمام آہل محفل کو مستفید و مستنیر ہونے کا شرف نصیب فرمائے اور خصوصاً جو یہاں سامنے بیٹھے ہیں یہ تو اپنے مزے میں بیٹھے ہیں کہ میں شربت دیدار دیکھ رہا ہوں مجھے بڑی دیر سے حاصل کر رہے ہیں یہ تو کہیں نہیں جائیں گے ان کا تو مجھے یقین ہے باقی محفل بور ہو سکتی ہے لیکن شربت دیدار والے تو بور نہیں ہو سکتی یہ اپنا مزہ ہے یک نظر کر دیو آداب فنا موختی اللہ ایک نظر جتھا نہیں تے مقاش ہو رہا نہیں یک نظر کر دیو آداب فنا موختی آنخنک روزے کے خاشا کے مراوہ سوختی خبال کہتے ہیں ایک نظر دیکھا اور مجھے فنا کر دیو اللہ اوپر اور صرف فنا نہیں کیا خاشا کے مراوہ سوختی میں میری خاک بھی اڑا دیو تو فوضلاء کرام جنہوں نے آج دستاریں حاصل کی ہیں بہت قسمت والے لوگ ہیں کیونکہ خالی علم کوئی فضیلت نہیں ہے عمل والا علم فضیلت ہے حضرت عبدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ باس فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ جہاں بھی علم کی فضیلت ہے قرآن و حدیث میں کوئی یہ مجھ سمجھے کہ رٹے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا تو اس لیے یہ جو دولت عمل ہے یہ اصل خیرات ہے اور مجھے یقین ہے کہ صرف کتابیں اور کتابوں کا تعارف لے کہ یہ بچے نہیں جا رہے فیضانِ نظر بھی لے کے جا رہے ہیں اور یہ فیضانِ نظر جو ہے نا یہ میٹر کرتا ہے تبدیلی یہ لاتا ہے حضور علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ہیں اور قرآنِ کریم کی بھی بہت سی دعائیں ہیں اور حکم بھی ہیں یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے قرب کا حکم ہے قُونُ مَا صَادِقِ سچوں کے ساتھ بیٹھو سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ جیو سچوں کے ساتھ سفر کرو اچھے لوگوں کے زندگی حوالے کر دو اور دلچسپ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَتَوَفَّنَا مَعْلَ بْرَار اللہ سے دعا مانگو کہ جب موت آئے تو پھر بھی سامنے مرشد ہو نیک لوگوں میں موت آئے وَتَوَفَّنَا مَعْلَ بْرَار تو اچھے لوگوں میں موت کب آئے گی جب اچھے لوگوں کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے تو انہی زندگی کے کچھ لمحوں میں کبھی موت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا ان سے آنا جانا ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا سیدنا عاری اور مرتضاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف جینے کی بات ہے نیکوں کے ساتھ مرنے کی بات ہے نیکوں کے ساتھ حضور فرماتے ہیں اپنے میت دفنایا بھی نیکوں کے قبرستان میں کرون کے درمیان حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا مردے بھی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں امام پڑے ہوئے آپ نے فرمایا اچھے پڑوسی دنیا میں فائدہ دیتے ہیں امام کرتبی نے اس کو روایت کیا تذکرہ میں تو کہتے ہیں امام عزقی حضور یقینا نام ینفعو فی الدنیا جو اچھا پڑوسی ہے دنیا میں تو بڑا فائدہ مند ہے اس کی وجہ سے گھر کا سارا سکون ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا قضالی کا ینفعو فی الاخرہ یہ جو جار سالح ہے اچھا پڑوسی ہے صرف دنیا میں خیر کا ذریعہ نہیں قبر میں پڑا ہوتا ہے تو پھر بھی خیری بانٹ رہا ہوتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ جینے سے ہی بندہ جینا سیکھتا ہے کیونکہ جینا ایک عملی چیز ہے اللہ تعالی نے بھی اپنے نبی کا نمونہ پیش گیا نمونہ کسے کہتے ہیں کتابوں کو نمونہ نہیں کہتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنًا اللہ اکبر ان جیسی صبح ہونی چاہیے ان جیسی شام ہونی چاہیے ان جیسے ہنسو ان جیسے سوار ہو ان جیسے سواری سے اترو جیسے یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ایسے داخل ہو جیسے یہ سوتے ہیں ویسے سو جیسے یہ ناخن کٹتے ہیں ویسے ناخن کٹو بھئی آپ کو کتابیں آئیں نہ آئیں آپ بندے کو تو یاد کر سکتے ہیں یہ تو مشکل کام نہیں ہے کتابیں کوئی رٹے یا نہ رٹے وہ تو کوئی ضروری نہیں سوالے سے ضروری کیا ہے ضروری یہ ہے اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہو سجن پکا مناں سجن کتابیں آئیں جا نہ آئیں لیکن سجنہ دے چوی گھنٹے یاد ہو مناں چاہیے دیں سجنہ دیا خوشیاں بھی یاد ہو سجنہ دیا موچھاں بھی یاد ہو سجنہ دیا سواریاں بھی یاد ہو سجنہ دے ہاسے بھی یاد ہو سجنہ دیا سنگتہ بھی یاد ہو سجنہ دے میلے بھی یاد ہو یہ اصل چیز ہے اور یہ سیکھ کے جو جا رہا ہے اسے مبارک ہوکے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی خیرات لے کے جاؤں اور مجھے یقین ہے میں نے ایک روایت پڑھی ہے سیر علام النوبلہ بھی پڑھی ہے اور حفظ مزی کا یوسف مزی کی تحذیب الکمال بھی اور ابن اساکر کی تاریخ دمشق بھی ان میں سے کسی میں واقع ہے یا ہو سکتا ہے ان میں سے زیادہ میں بھی پہلے جس عالم کو فازل کو پگڑی اتاکین آدھر صاحب نے تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا کچھ لمحے ہوتے ہیں جو عمر ہو جاتے ہیں دل مجھے یقین ہے سب کا کرتا تھا لیکن کیمرے اور محفل اور تقلیف اجازت نہیں دیتا تھا کہ کیا کیا جیسے ان آنکھوں کے بہت سے سوال بھی ہیں بہت سے کہانیاں ہیں جو آنکھیں بیان کر رہی ہیں تو حضرت امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں امام بخاری سے ملنے گئے امام بخاری کے تذکرہ میں لکھا ہے امام بخاری سے ملنے گئے جب مل لیے تو کیا اس آساب اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدموں کے بوسے لینا چاہتا ہوں اللہ پہلے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا آپ نے مستاز کے یعنی عبروں کے درمیان ادھر بوسہ دیا بوسہ دے کے کہتے ہیں ہاتھوں کا بھی بوسہ لیا تو اجازت مانگ کے پھر آپ کے قدموں کا بھی بوسہ لیا خاجہ گل محمد صاحب سے رحمت اللہ تعالیٰ لے منگانی شریف جھنگ کے ان کی وفات ہوئی سہری کے وقت تو جب فوت ہونے لگے تو کہا کہ میلے چہرہ اکارا کی طرف کر دیں ان کے مرشد اکارا میں رہتے تھے اللہ جتو سجنہ در پتہ گولہ سے جنہیں جھوکاں تو سجن لگ دیں سب ہمارا چہرہ اس جھوک کی طرف کر دیں جس جھوک میں وہ سجن رہتے ہیں کہ جن سجن انہیں اس سجن سے ملایا ہے انسان کو یہ جو چین ہے یہ نہیں بھولنی چاہیے یہ چین ہی تو سب کچھ ہے یہ گولڈن چینز ہیں مرشد کی آقا کریم علیہ السلام تک یہ مرشد کا ہاتھ نہیں ہے اس ہاتھ کے پیچھے یہ ہاتھ چلتے چلتے اس ہاتھ تک پہنچتے ہیں جس ہاتھ پر رب کا ہاتھ ہے ید اللہ فوقائدی آپ نے آخری خوماسی سنی ہے ابھی قبلہ محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتم العلی اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں آپ کی زندگی میں مزید برکتیں فرمائے بڑے خوبصورتہ انداز میں آپ نے آخری حدیث پاک درس دیا بخاری شریف کو یہ خوماسی ہے بخاری کی یعنی خوماسی کی سے کہتے ہیں پانچ سجنہ علی حدیث یعنی پانچ چین ہے پانچ ہیریں ہیں درمیان میں بخاری کا استاز استاز کا استاز اس کا استاز اس کا استاز صحابی اور پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہیروں سے بعد چل کے اس مکی مدنی چاند اور سورج تک پہنچتی تو یہ پانچ ہیں اور ویسے امام بخاری کی سلاسیات بھی ہیں ایک علمی سی بیاس ہے اب ما تشریف فرما ہے تو میں اپنے بھائیوں کے لئے ارز کرتا ہوں بائیس سلاسیات ہیں سلاسیات کہتے ہیں کہ تین واسطے ہیں حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی اور آپ کے درمیان جتنے کم واسطے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اتنے آپ کے قریب ہیں حضور کے قریب ہیں تو یہ اس کو سنادِ آلی کہتے تھے سنادِ آلی کہ کم سے کم واسطے ہوں اور بڑا لمبا سفر کرتے تھے لوگ اس وجہ سے کہ میں اس سے ملوں جس سے اور حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کے درمیان کم سے کم واسطے ہیں امام بخاری کے کم سے کم تین ہیں اور زیادہ سے زیادہ تساعیات ہیں امام بخاری کی نو واسطے ہیں لیکن سب سے زیادہ امام بخاری کی خماسیات ہیں آپ نے بھی خماسی سنی ہے خماسیات زیادہ ہیں دوسرے نمبر پر صداسیات زیادہ ہیں اور تیسرے نمبر پر ربائیات زیادہ ہیں ترتیب یعنی اس کی یہ ہے سب سے زیادہ تعداد خماسیات کی اور یہ دلچسپ ہے امام بخاری کے استاز بھی زیادہ پانچ ہیں اور اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو واحج اتاری وہ بھی پانچ تھی پانچ آیتوں پر مشتمل تھی کہ قلعہ بسم ربی اللہ خلق اور پھر زیادہ تر جو آیتیں اکٹھی اتری ہیں ان کی تعداد بھی پانچ ہی رہی ہے اور کیوں پانچ رہی ہے وہ بہت بہتر جانتا ہے جس نے اتاری ہیں لیکن حضرت ابو العریہ رحمت اللہ تعالی پانچ سو صحابہ سے اقتصاب فیض کرنے والے ہیں وہ قرآن حضرات کو کہا کرتے تھے کہ جب بچہ تھوڑا روان ہو جائے حفظ کرنے والا تو اسے پانچ پانچ آیتیں حفظ کرایا کرو کیونکہ یہ اس کی سنت ہے جس نے قرآن عطا فرمایا اور اس کی سنت پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ دل بھی کھلتا چلا جائے گا اور ذہن اور قلب کے دریچے بھی اللہ تعالی کھلتا چلا جائے گا حفظ آسان ہو جائے گا تو خماسی پانچ میں پانچ دن پاک بھرال پانچ کی نسبتیں بہت سی ہیں تو امام بخاری کی خماسیات زیادہ ہے تو یہ خماسی کیا ہے یہ چین ہے استاز پھر اس کا استاز پھر اس کا استاز اور یہ چین جیسے حدیث کی چین نہیں ٹوٹی اسی طرح ہاتھوں کی چین بھی نہیں ٹوٹی ہاتھوں کی چین بھی نہیں ٹوٹی اور حدیث کی چین میں تو امام بخاری نے اتنا بڑا احسان کیا ہے ففاتح الرحمود جو ہے ایک کتاب ہے مغیران بحر علوم رحمت اللہ تعالیٰ کی صاحب مسلم کی ایک عبارت کے تحت آپ نے بحث کی ہے مسلم و ثبوت کی شرح ہے اس میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی بخاری کو صحیح کو تواتر حاصل ہے اور کہتے ہیں بلک تواتر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تواتر ہے تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اتنے زیادہ لوگ آپ تک پہنچائیں کہ اتنے لوگ مل کر کبھی جھوٹ بول ہی نہ سکتے ہو یہ ناممکن ہو کہ اتنے لوگ بھی کسی پلیننگ کا یا کسی سازش کا حصہ بن سکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تمام جو عمل ہے اسلام کا وہ سارا تواتر سے پہنچ جائیں پانچ نمازیں ہمیں کتابوں نے نہیں پہنچائیں پانچ نمازیں ہمیں صحابہ کی پوری جماعت ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا مبیش نے پہنچائی جائیں پانچ نمازیں ہمیں سارے تابعین نے پہنچائی پانچ نمازیں ہمیں سارے تابعین نے پہنچائی ہیں پانچ نمازیں ہمیں آج تک کی نسل پوری کی پوری چاہے دنیا کے جس ملک میں بھی رہتی ہے اس نے پانچ نمازیں اگلی نسل کو دی ہیں تو کہہ دیں جو تواتر ہوتا ہے یہ افادہ علم ایسے ہوتا ہے جیسے ہم نے خود حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشافہ کی طرح ہے اور مشادہ کی طرح ہے اور علامہ بحرم کہتے ہیں کہ امام بخاری کا احسان ہے کہ پوری بخاری دنیا میں تواتر کا مقام رکھتی ہے چونکہ اس پر کوئی شک نہیں کہ یہ امام بخاری کی جامعہ صحیح ہے تو کہتے ہیں جہاں امام بخاری کی سلاسیات ہیں وہاں بخاری پڑھنے والے کو مبارک ہو کہ اس کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ اور بڑھے گا بخاری کا لہٰذا ہم پوری کی پوری بخاری جہاں سلاسیات ہیں چار واسطوں سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی سے ہمارا تعلق چونکہ یہ تواتر مشاہدہ کی طرح ہے اور تواتر مشافہ کی طرح ہے تو گویا حضور کی زیارت کی ہے اور پھر یہ جو درمیان والے لوگ ہیں جیسے سجنہ نال ملائے اللہ اکبر قبیرہ ہے سیڑھی بڑی عام ہوئی یہ جو لیٹرز ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں سیڑھی بڑی اہم ہوتی ہے سند سیڑھی کو کہتے ہیں حدیث کی سند ہے ویسے سند سیڑھی کو کہتی ہے یعنی ایک سے دوسرے تک دوسرے سے تیسرے تک تیسرے سے چوتھے تک اور اس طرح اللہ کے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم اب محبت کا سفر بھی دیکھئے محدثین کا اللہ کے رسول کی حدیث تو محفوظ کرنا ضروری تھی کیوں کیونکہ رسول کی اطاعت جو کر لی رسول کی باتیں پتہ نہیں ہوں گی جو اطاعت کہاں سے ہوگی ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئی تذکرہ تنہوں فاز میں ہے آگے کیا رسکی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ الواشمہ والمستوشمہ ان پر اللہ نے لعنت کی ہے آپ کہتے ہیں یہ جو جسم پر نشان نہیں بناتے تھے مختلف بناتے ہیں اوپر ٹیٹوز وغیرہ اس کو واشمہ مستوشمہ کہ جو گدواتی ہے یا جو خود گونتی ہے دوسرے کے گدواتی ہے دوسرے سے ان دونوں پر اللہ نے لعنت اور حضور نے بھی لعنت فرمائے کہ جو اس طرح کے نشان جسم پر بنائے تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس قرآن موجود ہے اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ واشمہ اور مستوشمہ پر لعنت ہے آپ نے فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے اس نے کہا پڑھا تو ہے فرمایا ایک دفعہ پھر جا کے دیکھنا اس میں لکھا ہوا ہے تو وہ عورت گئی اور قرآن پھر پورے کا پورا پڑھا لیکن کہیں نہیں ملا پھر آپ کی خدمت میں آئی عرض کرتی ہے حضور مجھے تو نہیں ملا آپ فرماتے ہیں قرآن میں ہے فرمایا اما کرا فرمایا قرآن میں یہ آیت آپ کو ملی ہے جو چیز رسول عطا فرمائے لے لو جس سے روکیں رک جاؤ اس نے کہا یہ تو پڑھی ہے تو فرمایا اسی میں واشمہ بھی ہے اور مستوشمہ بھی ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ واشمہ مستوشمہ پر اللہ نے لعنت کی ہے تو اس لیے اللہ کی رسول کی حدیث تو اگر چھوڑ دے تو قرآن چھوڑنا پڑے گا اور پھر صرف حدیث نہیں حضور کی پوری سنت لقد کانا لکم فی رسول اللہ حسنہ وہ تو مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ حضور کی ذات ضروری ہے آپ کی مکمل زندگی ضروری ہے حضور کی زندگی کے لیے آپ کی حیات مبارکہ کے قول اور فعل عمل اور حال تک پہنچنے کے لیے حضور کے غلاموں نے محدثین نے کیا کام کیا ہے کہ درمیان میں جتنے استاز تھے ان استازوں کی زندگیاں بھی محفوظ کی ہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہے ہمارا ذریعہ ہے اپنے محبوب تک پہنچنے کا اس محبوب رب العالمین تک پہنچنے کا کتنے صحابہ کی زندگیاں محفوظ ہیں علی صحابہ فی تمہیزی صحابہ تقریبا ساڑھے بارہ ہزار صحابہ کی زندگیاں اس طرح علی استعاب ہے یا طبقاد بن سعاد ہے مختلف انداز میں کتب لکھی گئی ہیں ایک لفلی پندرہ ہزار صحابہ کی زندگیاں محفوظ ہیں مکمل کہ کہاں پیدا ہوئے قائن کا وصال ہوا کس قوم سے تعلق تھا کس قبیلے سے تعلق تھا کہاں پیدا ہوئے کس علاقے سے تعلق تھا کب انہوں نے کلمہ پڑھا ملازمہ حضور کا ساتھ اور صحبت کتنی دیر رہی یہ سارے معاملات ان کے لکھے ہیں اور آخری بھی سال تک اور ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں یہ تمام تفاصیب اس میں موجود ہیں لیکن اور تھی جسپ ہے صحابہ کی زندگیاں محفوظ کی ان سے اللہ کے رسول کی بات سننی ہے لیکن چونکہ ہم تو صحابہ سے بھی نہیں ملے لہذا جو صحابہ سے ملے ہیں پھر ان کی زندگیاں محفوظ کی تابعین جن کو کہتے ہیں پھر تابعین کے بعد پھر تابعین کی زندگی محفوظ کی چلتے چلتے کتنے لوگ محفوظ کرنے پڑے ہوں گے ہمیں صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث یوں ہو جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں مشافہہ اور مشاہدہ تک پہنچنے کے لیے ایک یہاں پہ انگریز دیلی کالج کا پرنسپل رہا اس نے اسلام کے خلاف بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں وہ ایلیس پرنگر ایلیس پرنگر نے علی صاحبہ فی تمزیز صحابہ کو ایڈٹ کیا پورا اور اس کا مقدمہ لکھا امام ابن حجر اسقلانی کی اس کے شروع میں اس نے اعتراف کیا ہے یعنی اعتراضات کے علاوہ جو اعتراف ہے اس کا وہ یہ ہے کہ مسلمان عجیب قوم ہے کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ تک پہنچنے کے لیے حضور کے ہر حال تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ایک دو بندہ محفوظ نہیں کیا انہوں نے پوائنٹ فائیو ملین پانچ لاکھ لوگ اس لیے محفوظ ہیں کہ انہوں نے محمد عربی سے ملوانا آیا پانچ لاکھ لوگ تاکہ ہر شخص کو شبہ سے بالاتر ہو کر حدیث جب سنیں تو یوں لگے کہ ہم جیسے ابھی آپ نے سماک فرمایا کہ اللہ کے رسول امام بخاری کا قول کہ دنیا اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہے تمہیں مبارک ہو تو محمد عربی کی محفل میں بیٹھ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے تو حاضرین محترم یہ وہ ہستیاں تھی پھر ایک دو دن کی دوستی نہیں تھی قبلہ عزی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو آغاز ہے یہ جو آج جو سند عطا ہوئی ہے جو دستار عطا ہوئی ہے یہ آغاز ہے یہ فراغت جو ہے صرف مدرسے کی تحصیل کی فراغت ہے اس کے بعد پوری زندگی علم کے نام لگانی ایک دو دن کی بات نہیں پوری زندگی اور حضرات محدثین کرام امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے پوری زندگی تمام محدثین پوری زندگی اس کام میں لگائی دین کی خدمت میں حاصل کر رہے ہیں اور پھر آگے پہنچا رہے ہیں حضرت نافع بن عبداللہ فرماتے ہیں جالستو مالکن اربعین سنتن او خمسطہ و سلسین امام مالک کے شاگردیں فرماتے ہیں کہ میں چالیس سال یا پیتیس سال امام مالک کی خدمت میں بیٹھ رہا ہوں اور کب پڑھتا تھا کل جو من ہر دن کس وقت فرماتے ہیں صبح بھی ان کے پاس ہوتا اہجر و دوپہر کے وقت بھی ان کے پاس ہوتا اروح و شام کے وقت بھی ان کے پاس ہوتا یعنی چوبیس گھنٹے ان کا ساتھ تھا اس انداز میں پیتیس سو چالیس سال کا اندازہ کریں کہ وہ کتنا فیض حاصل کیا ہوگا حضرت عبدالرحمن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت میں تھا اور رات کو بھی ان کی جو چوکھٹ دینا میں اس پر سر رکھ کے سوتا تھا تاکہ جب بھی وہ کبار کھلنے لگے تو پہلی زیارت میری مرشد کے استاز کے جہے پر پہلی آن فرماتے ہیں ایک دن میں لیٹا ہوا تھا پورا دن بھی جاگا تھا رات بھی جاگ کے گداری تھی اور ان کی ایک کنیز تھی بڑی سخت مزاج تھی کالی کنیز تھی ان کی حبشیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پاؤں مار کے جگایا کہ یہ پڑھنے نکلے ہوئے ہیں گھر سے استاز چلے گئے تحجد کے لیے مسجد اور یہاں پہ چوکھٹ کے سر رکھ کے لیٹے ہوئے کہتے ہیں میں اس دن افسوس کرتا رہا کہ واقعی اتنی دیر سونا بھی جرم ہے جو علم کی تلاش میں ہو اسے سراپا پیاس ہونا چاہیے کوئی پل اس کا غفلت کا نہیں ہونا چاہیے تو فرماتے ہیں سارا دن استاز کا مزہ اپنا لیکن جو سیری کے وقت استاز کو اللہ شرح صدر عطا فرماتا امام مالک کو فرماتے ہیں اس ذوق میں ہمارا پورا دن گزر جاتا کہ پھر رات آئے گی اور پھر استاز کی قدم ہوں گے اور پھر زیارتیں ہوں گے پوری زندگی اس انداز میں گزرنے والے لوگ محبت والے لوگ حافظ ابو عبید قاسم بن سلام الحروی رحمت اللہ تعالی حدیث کے ایک بہت بڑے فن کے موجد سمجھے جاتے ہیں اگرچہ موجد تو نہیں اس طرح کام پہلے چل رہا تھا لیکن اس پر پہلی کتاب ان کی ہے غریب الحدیث حدیث پاک کے وہ الفاظ جن کو سمجھنا مشکل تھا کسی وجہ سے یا نامانوس لفظ تھے یا کوئی کلیش کرتے تھے قرآن کی کسی آیت تھے یا آپس میں کوئی کلیش ہوتا تھا یا کوئی اور ان میں ایسا سکم موجود تھا جس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے اس علم پر ابو عبید کی پہلی کتاب ہے غریب الحدیث ابن خلقان لکھتے ہیں کہ صاحب غریب الحدیث فرماتے ہیں کہ میری کتاب پڑھ کے یہ مت سمجھنا کہ میں نے ادھر سے سنا اور لکھ دیا یاد رکھنا میں نے یہ کتاب چالیس سالوں میں اکٹھی کی ہے چالیس سال میں اور ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں کی ایک لفظ کے لیے میں نے کئی قبیلیں چھان مارے ہیں کہ حضور کا لفظ ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا مختلف قبیلوں میں جاؤں شاید اس معنی میں کوئی قبیلہ اس لفظ کو استعمال کرتا ہو جو معنی ہماری مشکل حل کر دے فرماتے ہیں جب کبھی سہراؤں میں جاتا تیہامہ میں گیا نجد میں گیا یمن میں گیا پورے عرب میں جتنے لہجے تھے عربی کے ہر لہجے والوں کے پاس گیا حضور کی حدیث کے لفظ کا گھونگڑ کھولنے کے لیے تاکہ میں اندر کی دلان دیکھ سکو جو اس لفظ کے اندر حضور کے معنی کی صورت میں موجود ہے فرماتے ہیں جب کوئی لفظ سمجھا جاتا کئی سالوں کی محنت کے بعد اور کئی محدثین سے کئی مہرین زبان سے ملنے کے بعد جب کوئی ایک لفظ سمجھ جاتا تو فرماتے ہیں پھر مہین و رات کو خوشی سے نید نہیں آتی تھی میں دن رات جھومتا رہتا تھا کہ محمد عربی کے ایک لفظ نے ہم سے گھونگا ٹوٹھا لیا ہے اللہ ایک لفظ نے پردہ ہٹا لیا اور اپنا دیدار کرا دیا ہے غریب الحدیث پورا فن ہے اس موضوع اور لکھنے پڑھنے والے لوگ حضرت امام دارا قطری رحمت اللہ تعالیٰ تذکرہ تلوفاز میں ہے کہ آپ جب پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں اپنے استاز کے پاس تو جب پڑھ رہے تھے تو ایک کتاب ملی چونکہ اس وقت کتابوں کے نسخیں ملنا مشکل ہوتا تھا تو لہٰذا اس کتاب کو آپ نے نوٹ کرنا تھا اپنے پاس حدیث کا ایک مجموعہ تھا تو اب ایک درست استاز ہے استاز کا وقت بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ استاز کا درست ہو جائے اور میں اس سے رہ جاؤں ادھر بندہ جس کے پاس وہ کتاب ہے اس نے بدینہ طیبہ سے حاج کے بعد واپس جانا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کس وقت لکھوں ایک ہی وقت میں استاز کا ایک کان سے درست سنتے ہیں اور دوسری توجہ ادھر ہے ادھر کتاب بھی نقل ہو رہی ہے ادھر استاز کی حدیثیں بھی لکھ رہے ہیں کسی شخص نے کہا کہ یہ کیا تم ڈراما کر رہے ہو یا یہ کام کرو یا وہ کام کرو آپ کو کیا بتا کہ استاز کیا فرما رہے ہیں تو امام دار قتل نے پوچھا کہ پھر تم بتاؤ تم سن رہے ہو اس نے کہا میں سن رہا ہوں استاز نے کتنی حدیثیں پڑھائی ہیں اس نے کہا بتا نہیں میں تم تو سن رہا ہوں مجھ سے سنو کہ کتنی حدیثیں پڑھائی ہیں استاز نے اٹھارہ حدیثیں پڑھائی ہیں پہلی یہ تھی دوسری یہ تھی تیسری یہ تھی چونتی یہ تھی اللہ اکبر کبیرہ جس ترتیب سے استاذ نے سنائی اسی ترتیب سے سنا دی تو یہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کی قدر کی قیمت و زمن عندر علماء ہمارے قبلہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے جب ان کا وصال کا وقت آیا جواہر المدیہ میں ہے فقایہ حناف کی ذکر پر کتاب ہے ابراہیم بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے شاگرد ہے کہ میں اپنے استاذ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت حاضر ہوا جب ان کی آخری سانسیں تھی اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور جیسے میں اٹھا آپ کا وصال ہو گیا لیکن ان لمحوں میں آپ نے کیا باتیں کی ہم ممون کیا کہتے ہیں جب بیمار ہوں تو پوری لمبی کہانی سنائیں گے اسے کہ فلان وقت سے بیمار ہوا تھا اس ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کے پاس گیا اور فلان دوائی کھائی اور فلان کھائی اور اس نے فیدہ دیا اس نے نقصان کیا یہ ایک کہانی ہے جو ختم نہیں ہوتی فرماتے ہیں استاذ نے میرے سلام کا جواب دیا اور جواب دے کے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو رمج جمار ہے یہ جو شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتی ہیں حاجی نے یہ معاشین افضل ہے یا راکباں افضل ہے سوار ہو کے مارنا افضل ہے یا پیدل مارنا افضل ہے یہ آخری پل ہیں یاد رکھنا اس کے بعد روح مبارک کفص انسری سے پرواز کرنے علم کی تلاش کا اور علم کی محبت کا آپ کمال دیکھئے اور انتہا دیکھئے کہ جو شاگرد ملا ہے اس کو آخری دفعہ بھی آخری وقت میں بھی موٹی دے کے تشریف لے گا فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ معاشین افضل ہے آپ نے فرمایا غلط اب ایک ہی بچہ تھا راکباں تو میں نے کہا اچھا راکباں افضل ہے فرمایا یہ بھی غلط تو میں نے کہا دونوں غلط ہے تو ٹھیک کونسا ہے تو آپ نے فرمایا جس رمج کے بعد وقوف ہے اور دعا ہے یعنی جن کنکریاں مارنے کے بعد حضور کچھ دیر ٹھہرے اور دعا فرمائی قبلہ روح ہو کر وہ کنکریاں ہیں معاشین افضل پیدل مارنہ افضل ہے اور جن کنکریاں کے بعد نہ وقوف ہے نہ دعا ہے نہ ٹھہر نہ ثابت ہے سنت سے نہ دعا ثابت ہے وہ ہے راکباں افضل پہلے دو جو شیطان ہیں جمرات ہیں ان کو پیدل حضور نے کنکریاں ماری اور حضور نے دعا بھی فرمائی وقوف بھی فرمایا لیکن تیسرے جمرہ اقبع پہ حضور نہ ٹھہرے ہیں نہ دعا فرمائی ہے لہذا سواری پر وہیں دوسرے جمرہ سے سوار ہوئے اور یہاں کنکریاں مارتے ہوئے اب چلے گئے لہذا راکباں افضل ہے آخری جمرہ اور پہلے دو جمرے جو ہیں وہ معاشین افضل ہیں فرماتے ہیں یہ بات سنی میں نے اجازت لی ابھی باہر قدم رکھا تھا کہ آواز آئی کہ حضر قاضی ابو یوسف دنیا سے تشریف لے گئے اللہ اکبر کبیرہ یہ ہیں اس عشق والے لوگ ہم تو وقت گزارنے والے لوگ ہیں یہ عشق لوگوں کی باتیں اشاق وہ جاہز ایک معروف معتزلی ہے لیکن عدب کا ماہر ہے اس کے ذکر میں ہے قیمت الزمن عندر علماء ایک کتاب ہے حافظ علامہ ابو غدہ عبد الفتح بی فوتو میں دوہزر اٹھارہ میں انہوں نے بڑی خوبصورت یہ لوگوں نے ہمارے اسلاف نے وقت کی قدر کیسی کی پوری اس موضوع پر اس نے اپنی زندگی کو بورا مطالعہ جمع کی تو کہتے ہیں کہ جاہز جو ہے وہ آخر میں اس کو فالج ہو گیا نوے سال اس کے عمر تھی فالج زدہ تھا نوے سال عمر تھی اور لیٹا ہوا تظہر ہل نہیں سکتا تھا پورا جسم پیرلائز تھا تو اس نے کہا کہ میرے دائیں بین کتابوں کے ڈھیر لگا دو تاکہ میں ایک ایک کتاب کو کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا کے اسے پڑھتا رہوں گا کہتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوا موت کیسے واقع ہوئی انہی کتابوں میں سے اندر سے کوئی کتاب کھینچی اس نے اور ڈھیر اتنا بڑا تھا کہ سارا ڈھیر ان کے اوپر آ گیا اور اسی ڈھیر کے نیچے جو ہے دب کے جاہز اس دنیا سے چلے گئے لیکن علم کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی عمر کی پیاس ابھی ختم نہیں یہ محبت اور عشق والے لوگ ہیں ایک طرف وہ جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں ڈیٹا کلیکشن بھی بہت بڑا کام ہے اور پھر صحیح و سکیم کا جو فرق تھا اسے بھی علوم الحدیث کی صورت میں وہ مسئلہ بھی حل کیا ہے اور دوسرے ہمارے محسن وہ ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث کا معنی و مطلب جو ہے وہ سمجھا ہے جن کو فقہا کہتے ہیں فقہ الحدیث یا فقہ القرآن یہ فقہ کوئی اور چیز نہیں ہے اس ہی حدیث کو سمجھ رہے کا نام فقہ ہے کہ انہوں نے کس انداز میں سمجھا ہے اور اس میں سرخیل ہیں تمام فقہا کے حضرت امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی جن کے ایسے علمی لطائف ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے کیا حافظہ دیا تھا یہ عام لوگ نہیں تھے تاریخ انسانی کے ذہین ترین دماغ تھے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے یہ حدیث کا معنی و مفہوم قرآن کا معنی و مفہوم سمجھا ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ کا ذکر اخبار و ابی حنیفت و اصحابی امام عبداللہ سیمری کی کتاب ہے بڑی خوبصورت واقعات جمع کی ہے ایک عورت آئی حضرت امام عظم ابو حنیفہ کے پاس آپ ذرا فقہی بصیرت اور جوریسٹک انسائٹ دیکھئے آپ کی ایک عورت آئی اور کہتی ہے کہ میرا بھائی فوت ہوا ہے اور اس نے چھے سو دینار چھوڑا اپنی وراثت میں چھے سو دینار توجہ سے سننے والی بات چھے سو دینار اپنی وراثت میں چھوڑا صرف ایک دینار مجھے دیا ہے اور رو رہی ہے اور بڑی پریشان ہے اور جیسے عورتوں کا دکھ کا انداز ہوتا ہے اسی قفیت میں تو امام صاحب پوچھتے ہیں کہ وراثت کس نے تقسیم کی ہے وہ کہتی ہے دعوت آئی نے امام صاحب کا شگرد ہے اور اولیاء کا سرخیل ہے دعوت آئی امام صاحب کہتے ہیں فقیر نہیں دعوت تچنگا جنہ ہے اگر اون تقسیم کی تھی ہے تو غلط رکی تھی ہو سی وہ تو اچھا انسان ہے اس نے غلط تقسیم نہیں کی ہوگی تقسیم ٹھیک کی ہوگی آپ کی قبر میں اس نے تو نہیں جانا کہ آپ کا مرافع گھر لے جائے تو آپ اسے پوچھتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ جو وہ رساں ہیں اس مرنے والے آپ کے بھائی کے تاکہ میں بتاؤں کہ آپ کا حصہ کتنا بنتا ہے اب عورت اتنی پریشان ہے کہ وہ اپنے وہ رساں بھی نہیں بتا سکتی کبھی کہتی ہے کہ فلان پہلے مرا اس سے کبھی کہتی ہے بعد میں مرا یعنی تمام چیزیں اسے بھولی ہوئی ہیں اپنے غم اور دکھ کی وجہ سے اب امام صاحب کی ذرا بصیرت دیکھئے اب امام صاحب چھے سو دینار مرنے والے نے اگر چھوڑا ہو اور اس کی بہن کو ایک دینار ملا ہو تو امام صاحب خود اندازہ کرتے ہیں کہ درمیان میں کون کون زندہ ہونا چاہیے اللہ یہ فہم دیکھی اور بصیرت دیکھی اب امام صاحب پوچھتے ہیں اسے وہ جو آپ کا بھائی فوت ہوا ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں کہتی ہے ہاں دو بیٹی ہیں فرمایا پھر قرآن کہتا ہے فَإِنْكُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَ تَيْنِ فَلَهُنَّ سُلْصَ مَا تَرَكْ قرآن کہتا ہے کہ اگر مرنے والے کی دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو انہیں دو سلس ملیں گے دو سلس ملیں گے اگر دو سے زیادہ ہیں تو ان سب میں تقسیم ہوں گے دو ہی ہیں تو ایک سلس ایک کا ایک سلس دوسرے کا فرمایا اگر دو بیٹیاں ہیں اس کی تو پھر دو سلس ان کو مل جائیں گے دو تہائی حصے چھ سو کے دو تہائی کتنے ہو گئے چار سو دینار دو سو دینار ایک بہن کے دو سو دوسری بہن تو کتنے بچ گئے دو سو دینار فرمایا وہ جو فوت ہوا ہے اس کی ماں بھی زندہ ہے یعنی یہ ظاہر اس کی بھی ماں ہوگی چونکہ بہن ہے اس کی تو کہتی ہے ہاں ماں زندہ ہے تو فرمایا وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَسْتُدُسْ مِمَّا تَلَقَ اِنْكَانَ لَهُوَلَ اگر مرنے والے کے بچے بھی ہوں تو ماں باپ دونوں زندہ ہوں تو دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا ایک ہی ہے ماں تو اسے چھٹا حصہ ملے گا لہٰذا چھ سو دینار کا چھٹا حصہ کتنا ہے سو دینار تو یہ کتنے ہو جائیں گے چار سو اور پانچ سو پانچ سو کا مسئلہ حل ہو گئے ایک سو دینار بچ گیا فرمایا آپ کی بھابی بھی زندہ ہے مرنے والے کی بیوی بھی زندہ ہے وہ کہتی ہے ہاں بیوی بھی زندہ ہے فرمایا وَلَهُنَّ سُوْمُنَوَنَ قرآن کہتا ہے ان کے لیے آٹھوں حصہ ہے عورت کے لیے آٹھوں حصہ ہے اگر مرنے والے کے بچے ہوں اگر نہ ہوں تو پھر ربو ہے چوتھا حصہ ہے تو آٹھوں حصہ ہے بیوی کا تو پانچ سو چھ سو دینار میں سے آٹھوں حصہ کتنا ہوگا پچھتر دینار تو کتنے ہو گئے ٹوٹل پانچ سو پچھتر چھ سو کا مسئلہ حل کرنا ہے پانچ سو پچھتر پہ پہنچ گئے ہیں پچیس دینار بچے ہیں اور ایک فقیرنی بچی بیٹھی ہے سامنے اب پچیس دینار میں سے اسے ایک کیوں ملا ہے تو آپ نے پوچھا اسے کہ آپ کے بارہ بھائی ابھی زندہ بھی ہیں ایک بھائی تو فوت ہو گیا جس کے ترقے کا مسئلہ ہے بارہ ابھی زندہ بھی ہیں اس نے کہاں بارہ بھائی یہ تیرہ بھائیوں والی بہن تھی بارہ بھائی زندہ بھی ہیں تو فرمایا انہیں ملے گا دو دو دینار کتنے ہو گئے چوبیس پانچ سو نینانوے دینار کتنا بچہ ایک دینار فرمایا ہوا حق کو کے دعوتائی نے تقسیم صحیح کی ہے غلط نہیں کی ہے ایک ہی دینار آپ کا حق ہے اس سے زیادہ آپ کا حق نہیں آپ فہم دیکھئے جو آج کہتے ہیں کہ فقہ تو کوئی باہر سے آیا ہوا کام ہے بے حدیث کو سمجھے گا کون میں نے عرض کی ہے کہ ایک فقیر نے سارا عرب چھان مارا حضور کے مبارک لفظوں کو سمجھنے کے لئے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لئے ایک ایک لفظ کے لئے پتہ نہیں کتنے ہزاروں میلوں کے سفر کی اور سفر بھی ان دنوں کا امام بخاری کہتے ہیں کئی کئی دن ہمارے جو ہے وہ گھاز کھاتے ہوئے گزر جاتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور اتنے سچے اور سچے لوگ کہ بلہ عظری صاحب زہد و تقوی کی جو نصیحت فرما رہے تھے یہی اصل دولت اور خیرات ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کسی کا برائی سے ذکر نہیں ملے گا میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی اللہ عبر کبیر ایسے لوگ جو قسم اٹھا سکتے ہیں اپنے عمل پر یہ کردار ہے یہ کردار کردار میٹر کرتا ہے اکرمکم عند اللہ اتقا اور حضرت امام صاحب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا وہ بھی دلچسپ واقعہ ہے امام رازی نے طلاق کے مسائل میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے دلچسپی کی وجہ سے صورت بقرہ کی تفسیر دوسرا جلدہ غالبا کہتے ہیں کہ امام صاحب کے بعد سے ایک بندہ آیا اور عرض کی حضور رات چور آئے تھے میرے گھر میں اور سارا مال میرا جو ہے گھر کا لے گئے ہیں لوٹ کے تو فرمایا پھر کہتے ہیں جاتے ہوئے ایک اور انہیں ظلم کیا ہے کہ مجھے کہا ہے کہ میں سب کو جانتا تھا مالے والے تھے اپنے جو آئے تھے چور تین طلاق مغلضہ کہ اگر میں نے کہیں تمہارا نام لیا کسی کے پاس کسی کو تمہارا نام بتایا تو مجھ پر عورت تین طلاق پہ طلاق ہے طلاق مغلض ہے تو امام صاحب نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا نام لیتا ہوں تجری فقیر نہیں بچی بیٹھئے اس کو ہی حد دھونا بھئی تا گھر ویسے کوئی شک ہو نہیں فقیر نہیں دے علاوہ گھر صاف ویسے ایک اور تلچسپ بات بھی ذہن میں آگئی حضرت امام جہای بن معین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام بخاری کے ساتھ زمین سے وہ جب فوت ہونے لگے تو ان سے پوچھا گیا کوئی حسرت ہے بہت بڑے محدث ہیں کوئی حسرت کوئی خواہش فرمایا خواہش یہ ہے کہ بیتن خالی و اسنادن عالی اللہ اکبر میری خواہش یہ ہے کہ گھر خالی ہو تاکہ کوئی درد نہ ہو کہ نلکہ خراب ہے اس کو ٹھیک کرانا ہے نلکہ ہونے ہی نہیں چاہیے بجلی خراب ہے بجلی سرے سے ہونے ہی نہیں چاہیے گھر خالی ہوتا تاکہ کوئی دردہ ساموئی نہیں اندر بالکل خالی و ذہن اور دوسرا یہ ہے کہ اسنادن عالی اللہ کے رسول تک مجھے وہ استاذ ملے جو سب سے کم باستوں سے اللہ کے رسول کی حدیث صلاح اللہ حبار کبی تو یہ بہتن خالی ان کی ایک مثال ہے تو کہتا ہے کہ گھر میں صرف اب بیگم موجود ہے اب ان کا نام بتاتا ہوں تو بیگم سے بھی فارغ ہوتا تو امام صاحب نے کہا جاؤ اپنے محلے والوں کو اور اپنے امام کو بھلا لاؤ احضر لی امام مسجد کا و اہل محلت کا محلے والے سب کو بھلاو اور اپنے مسجد کے امام کو بھی بھلاو تو امام صاحب جب آئے تو آپ نے کہا اس کے جتنے محلے والے ہیں سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دو اور جب سب ہی کٹھے ہو جائیں اس سے پوچھنا بھی سارے محلے والے آ گئے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا اور جب یہ کہہ دے کہ سب آ گئے ہیں تو پھر تم ایک ایک کو اس میدان سے باہر نکالتے جانا اور اس کو دیکھتے جانا اس سے پوچھتے جانا یہی ہے آپ نے پھر اسے کہا کہ جو نہ ہوں آپ کہنا نہیں 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 اور جو ہوں نہ چور ان پر آپ خاموش ہو جانا کیونکہ نام لینے سے طلاق ہونی ہے خاموش ہونے سے تو طلاق نہیں ہونی خاموشی سے تو طلاق نہیں ہونی نام لینے سے ہونی آپ نام نہیں بتا رہے لہذا امام صاحب نے وہ مسئلہ اللہم سلی علیہ محمد وعلى آل محمد وبرکو سلیم اللہم سلی علیہ محمد وعلى آل محمد وبرکو سلیم حضرت محترم حضرت صاحب تشریف لائے ہیں آپ کا خطاب بھی ہوگا پہلے تو میں نے میدان شام تک کا ٹرگٹ رکھا ہوا تھا لیکن اب ظاہر جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہو گئی اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک و سلم امام عظم ابنیف رحمت اللہ تعالیٰ کے خدمت میں ایک شخص آیا امام اب عبداللہ لکھتے ہیں اس نے کہا کہ حضور میں نے گھر میں کہیں خزانہ دفن کیا تھا اور جگہ بھول گئی ہے کہ کہاں دفن کیا ہے امام صاحب ہنسنے لگے کہ یہ فقی مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہاں دفن کیا ہے دماغ سے آپ نے کام لینا تھا یا میں نے لینا تھا تو آپ یاد رکھتے کہاں دفن کیا ہے تو وہ بندہ رونے لگ گئے رونے سے بھی بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا سنو آپ کے مسئلے کا حل دھونتا ہوں فَصَلِّ اللَّهِ لَتَا الْغَطَ فرمایا گھر چلے جاؤ اور عشاء کے بعد مسلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور پوری رات عبادت میں گزار دھو نوافل میں گزار دھو جس کے پاس مسئلے کا حل ہے میں تمہاری اورینٹیشن تمہارا رخ اس کی طرف کر رہا ہوں جو تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے صبح ہوئی وہ شخص بھاگتا ہو آپ کے خدمت میں آیا آپ نے کہا سراؤ بھئی کیا ہوا عرض کرتا ہے حضور آپ نے تو پوری رات کا کہا تھا میں تو ابھی چوتھا عیسہ بھی نہیں جاگا تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ کہاں دفن کیا ابھی چوتھا عیسہ بھی رات کا نہیں گزرا تھا آپ فرماتے ہیں پھر تو نے کیا کیا کہتا ہے میں نے وہ اوزار لیے اور جگہ کھو دی اور اپنا خزانہ نکالا فرماتے ہیں پھر کیا کیا کہتا ہے پھر سو گیا کل وہ رویا تھا آج امام صابر ہونے لگ گیا اللہ حکم فرمایا وَيْحَقَ حَلَّا أَتْمَمْتَ لَيْلَكَ شُكْرًا لِلَّهِ فرمایا مزے کا وقت تو اب شروع ہوا تھا پہلے تو مجبوری سے جاگ رہا تھا حق یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے پوری رات سجدوں میں گزار لیتا یہ جاگنے کا وقت تھا جب آپ مزہ لے کے عبادت کرتے وہ تو لالچواری عبادت تھی اب ذوق والا وقت آیا تو تو سو گیا جس نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ پوری رات آپ کو جگا کے بتائے اس نے چوتھا حصہ رات کا تو یہ تو شکر بنتا تھا اس عصدی کا کہ جس نے اتنا زیادہ آپ کو کرم فرمایا تو حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ ایک مبارک سنت اور طریقہ بھی تھا کہ جو بھی آپ کے شاگرد اجازت لیتے تھے گھر میں جانے کے لیے تو آپ انہیں کچھ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نصیحتیں فرماتے تھے خالد سمتی کے کچھ نصیحتیں ہیں امام عظم کے جو معروف شاگرد ہیں امام یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بھی ہیں دیگر شاگردوں کو بھی ہیں اور ایک وسیحت کا ذکر امام زہبی نے کیا ہے اخبار وابی حنیفتہ وصاحبہ ہے ان کی کتاب ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک محفل میں تمام آپ کے جو کبار شاگرد ہیں وہ موجود تھے قاضی ابو یوسف بھی تھے امام محمد بھی تھے دعوت آئی بھی تھے امام زفر بھی تھے دیگر آپ کے جو وقیبین الجرہ بھی تھے یہ تمام شاگرد آپ کے موجود تھے تو امام صاحب اچانک بارش شروع ہو گئی درد شروع تھا کہ اس دوران ماحول بارش کا بنا اور بارش شروع ہو گئی جب بارش شروع ہو گئی تو امام صاحب نے نصیحتیں شروع فرما دی یہ موسم بھی مزاج بدل دیتا ہے آپ نصیحتیں شروع فرمائیں اور ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ یہ جو علم ہے نا یہ پیسے کے لیے نہیں ہے اپنے علم کو کبھی ذریعہ معاش مت بنانا دو روٹیاں اس کے ذمہ ہیں اس نے دشمنوں کو بھی دینی ہے اور دوستوں کو بھی دینی ہے جو دشمنوں کا کھانا بند نہیں کرتا وہ آپ کا کیوں کرے گا آپ تو اس کے محبوب کے غلام ہیں اس کے حدیث کے طالب علم ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں لہذا اپنے علم کو اس لیے نہ حاصل کرو اور نہ اس کے بعد اس کو اپنے کندے پہ اٹھائے بھرتے رہنا کہ یہ رزق کمانے کے لیے فرمایا یہ رزق کے لیے نہیں ہے یہ ہدایت کے لیے یہ نور ہے یہ روشنی ہے اسے روشنی حاصل کرو اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر کہیں تمہیں عزم آیا جائے نوکری سے سرکاری نوکری سے تو یاد رکھنا جس دن بیمار ہو جاؤ یا کوئی تکلیف کی وجہ سے اپنا کام نہ کر سکو پورا دن یا آدھا دن اتنے دن کی اتنے حصے کی تنخواہ واپس کر دینا وہ تمہارا حق نہیں ہے اللہ عبر کبیرہ جب تک رزق سو فیصد حلال نہیں ہوتا اس وقت تک سو فیصد مزوں کا آغاز بھی نہیں ہوتا امام بخاری کہتے ہیں میرے والد نے قسم اٹھا کے مرتے ہوئے وفاد کے وقت مجھے فرمایا امام شرعانی لکھتے ہیں کہ بیٹے میں آپ کے لئے جو ترقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک درہم بھی شک کا نہیں ہے حرام تو حرام ہو گیا ایک درہم اور ایک نوالہ بھی اور ایک لکمہ بھی اس میں حرام کا اور شک کا شامل نہیں ہے یہ وہ یقینی حلال ہے جو آپ کے لئے چھوڑ کے جا رہا اور ایسے اتنی بخاری بنتے رزق پہلی چیز ہے رزق اصل انسان کی ساری توانائی ہے ساری توانائی رزق پیدا ہوتی ہے رزق حلال ہوتا ہے تو توانائیاں بھی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے انسان اس لیے یہ جو نیک لوگوں کے لنگر کا جو فیضان اور برکت ہوتی ہے وہ رغبت دلاتی ہے نیکی کی طرف اور خیر کی طرف اور اگر خدا نہ خاصتہ لکمہ مشکوک ہو جائے تو پھر سارا مسئلہ جو ہے وہ بجائے نیکی کے انسان گناہ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے آخری بات ارز کر دوں ان محبت کرنے والے لوگوں میں سے کہ ان کی محنتوں کی انتہاج یہ دیکھی ہے حضرت امام سرخصی رحمت اللہ تعالیٰ لے جو یعنی حضرت امام حضم ابو حنیفہ کے جو فقہ سے منسلک لوگ ہیں ان میں سب سے آخری اس ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے پائے کا ان کے بعد کوئی نہیں آیا ہزار سال آپ کے وصال کو تقریبا ہو گئے چال سو ترہ سیجری آپ کا وصال آپ کی میں صرف ایک بات ارز کرتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام سرخصی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی جو علم مبسوط ہے پوری کتاب اس کا ایک بڑا نرالہ واقعہ شرح صحیح مسلم کے شروع میں علامہ عبد المجید صاحب نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں کہ ایک مقالمہ ہوا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسئلے پر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آپ جانتے ہوں گے یہ جدید میڈیکل سائنس میں ایک ممکن ہوا ہے کہ جو بچہ نارملی نہیں ہو سکتا کسی ماں کا اس کی فروپین ٹیوبز کی کسی کمزوری کی وجہ سے تو وہ اتنا حصہ بچے کو باہر رکھتے ہیں ارٹیفیشلی اور پھر جب اس ٹیوبز کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے پھر اسے ماں کے رحم میں منتقل کر دیتے ہیں تو انہوں نے مذاکرہ کیا کہ اس انداز میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو کیا مختلف جو مذاہب ہیں دنیا میں ان کے نزدیک اس کا نصب اپنے باپ سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ ایک نیچرل پروسس جو ہے بچے پیدا ہونے کا اس میں کچھ ان نیچرل ارٹیفیشل پروسس شامل ہو گیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر نہیں رہا کچھ عرصہ وہ باہر بنتا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ارٹیفیشل کچھ طریقہ یا ان نیچرل اس پر شامل ہوئے اس کی وجہ سے اس کا نصب مشکل مختلف مذاہب اس میں عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے ہندو بھی تھے دیگر مذاہب کے بارہ مختلف مذاہب اور بارہ میں ہی خود تھے جو اسلام کی رمائنگی کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ باز ہوتی رہی اس کا اوپر اور جب میری باریہ ہے ہر کوئی اپنا پر حبت نظر بیان کرتا ہے جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں تو اتنا عرض کروں گا کہ آپ جس مسئلے کے لئے آج مل بیٹھے ہیں کیونکہ چند سال پہلے یہ منکر ہی نہیں تھا بارے تکبیر بارہ رسال بارہ تحقیر بارہ حیدر سیدی مرشدی جانبی آلی ہمیں غلام ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ محمد مبارک تو اللہ عبد المجید صاحب فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ جو مسئلہ آج تمہارے ذہن میں آیا ہے اور یہ موضوع گفتگو بنا ہے کیونکہ اس سے پہلے میڈیکل سائنس میں ممکن نہیں تھا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن میں عرض کروں کہ جو بات آج آپ سوچنے کے لئے بیٹھے ہیں ہمارے پیارے نبی کے ایک غلام نے یہ مسئلہ ہزار سال پہلے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کبھی اگر اس طرح ہو کہ اس نیچرل پروسس میں کوئی ان نیچرل پروسس شامل ہو جائے لیکن ماں باپ جو ہیں ان کا نکاح صحیح ہونا چاہیے میاں بیوی جو ہے ان کا نکاح صحیح ہو تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نصب بھی ثابت ہے اور اس کو اپنے ماں باپ کے تمام حقوق بھی حاصل ہوگی تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کی اب کوئی بڑی بات نہیں تھی بظاہر لیکن ان جو سکالرز موجود تھے گیارہ آپ کو ملا کر بارہ تھے کہتے ہیں ان سکالرز میں سے دو نے صرف اس بات میں کلمہ پڑھ لیا کہ جس رسول کے غلام کی آنکھیں ہزار سال کے بعد کے زمانے کو روشنی دے رہی ہیں اس نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا اس کے برحق ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ جو غلام ہے ان کا جو قرآن و حدیث سے اخذ کر رہا ہے اپنے استباد کے ذریعے جب اس کی آنکھیں بھی ہزار سال بعد کو بھی اندھیروں میں روشنیاں بانٹ رہی ہیں تو اس نبی کے نبوت کا کیا عالم ہوگا اس کے علم کا کیا عالم ہوگا کہتے ہیں دو نے کلمہ پڑھ لیا ایک کا نام میں نے محمد سلیم رکھا دو کا نام محمد عبد رکھا اور علامہ صاحب کہتے ہیں جب یہ مضمون لکھا تھا کہ ان دنوں مجھ سے نماز سیکھ رہے ہیں وہ دونوں جو اسکالر ہیں تو حاضرین محترم محدثین کا جو خدمات ہیں وہ بھی کمال ہیں اور جو فقہا کی خدمات ہیں وہ بھی کمال ہیں کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے جو ہے امت کے حصے کا خود جاگ کر وہ روشنیاں محفوظ کر دی ہیں تاکہ آپ صرف کتاب کھول کر اپنے زمانے کو روشنیاں بانٹے رہیں اور خیر بانٹے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹنا قبول فرمائے اس آستانے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور یہ علم و حکمت بھی اور فیضان نظر بھی اللہ کرے کہ ہمیشہ اس خمہ رومی سے ہمیشہ اسی طرح تقسیم ہوتا رہا ہے آمین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ